راشتر پتی کا شملہ پہنچنا ستھانی ویپاریوں کے لیے نراشہ بھرا رہا ویپاریوں نے زلہ پرشاشن کے دشاہ نردیشوں پر ناراضگی ظاہر کی اور انہیں اپنے فیصلے پر پنر وچار کرنے کو کہا درشل شملہ پرشاشن نے نردیش جاری کیے تھے کہ جب راشتر پتی کا کافلہ مال روڈ سے گجرے تو ویپاری اپنی دکانیں بند کر دیں یہاں تک کہ ویپاریوں کو باہر تک نکلنے کی انومتی نہیں تھی ایسے میں ویپاریوں کو سوال اٹھانا بھی لازمی معلوم پڑتا ہے نا ہم کوئی ٹیرریسٹ ہیں تو ہمارا نیو دینی ہے کہ ہمیں سواگت کرنے دیا جائے پہلے بھی انہیں کو راشت پتی آئے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے اور پردان منتری آئے ہیں ہم نے ان کو دور سے ہی چاہے پوش پینک کے چاہے ہاتھ جوڑ کے ابھینندان سواگت کیا ہے ہمیں ایسا آپ سر دینا چاہیے یہ تو ہمیں ونچت کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے تھوڑا سا جی یہاں پر پولیس والے آئے تھے انہوں نے بولا تھا کہ ہم جب راشت پتی جی آئیں گے تو آپ کو بند کرنے پڑے گی دکان تو راشت پتی جی آ رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے جو ہے راشت پتی آ رہے ہیں یہاں پر شملا میں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے لیکن دکان بند کرنے سے کیا ہوگا یہ تو ویروہ دوا دکان بند کرنا ان کو بھی اچھا لگے گا کہ مارکٹ کھلی ہے لوگ آ رہے ہیں تھوڑا کام دھنڈا بھی دکانوں کا چلے گا اس وجہ سے دکانے بند رہے گی کام دھنڈا تو ہے ہی نہیں ایسے جی ویپاریوں کو صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ہم کوئی آتنگوادی نہیں جو پرشاشن ایسا سلوک کر رہا ہے ہم راشت پتی کا سواگت کرتے ہیں پہلے کئی راشت پتی آئے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اور تو اور دکانے بند کرنا بھی ایک طرح سے ویروہ دفع ہوتا ہے تو پرشاشن نے کیا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے گوھر ہو کہ اس سے پہلے بھی کئی راشت پتی ہماشل دورے پر یا پھر شملا آ چکے ہیں پورو راشت پتی ڈاکٹر راجیندر پرشاد نے شملا لور بجار کا خود برمان کیا تھا لیکن جیرام سرکار کے راج میں اب پولیس پرشاشن یہ کیسا قدم اٹھا رہی ہے جو ویپاریوں کے اس سمجھ سے پر ہے شملا سے پیچند سمچار فرسٹ موسیقی